اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آپ تو جانتے ہیں دردانہ رحمان اوفیشل پہ میں آپ کو کسی نہ کسی سے ملواتی رہتی ہوں چاہے کوئے آرٹسٹ ہو چاہے کوئے سنگر ہو چاہے کسی شعبیز سے بھی کوئی ہو آج میرے سوچا آج میں آپ سے خود ہی کچھ بات نہیں کروں بڑا دلچارہ تھا بڑے عرصے کے بعد سولو انٹرویو کر رہی ہوں اپنا اور آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت دوستو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہی تھی کہ میں نے جب سے یوٹیوب چینل بنایا اور میں نے بہت ویڈیو ڈالی بہت زیادہ ویڈیو تو میں یہ اس ویڈیو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہی تھی کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہے ہیں کہ نہیں پسند آ رہے ہیں کیونکہ میں تو بڑی لگن سے بڑی محنت سے جو جو آرٹسٹ مجھے ملتا ہے جو جو سنگر مجھے ملتا ہے میں ان کو پکڑ گئی انٹرویو بھی کرتی ہوں ان کے سارے آپ کو بتاتی رہتی ہوں تو اس لیے میں آج سوچ رہی تھی کہ آج میں آپ سے کچھ باتیں کروں میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ میرے ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا آپ کوئی مشورہ دینا چاہے کہ مجھے اپنے یوٹیوب چینل پہ اور کیا دکھانا چاہیے کس ٹائپ کے انٹرویو کرنے چاہیے کیونکہ آپ ہی لوگ ہم لوگوں کو ہٹ کرواتے ہیں تو اس لیے آپ کی رائے بہت ضروری ہے کہ میں آپ سے بھی پوچھوں تو باقی جتنی بھی میری کوشش ہوتی ہے میند کرتی ہوں میں اور کوشش کرتی ہوں آپ کو سب سے ملواؤں اور میری تو باتیں آپ کے ساتھ چلتی رہتی ہیں فیس یہ ٹک ٹاک پہ بھی آپ بہت لائک کرتے ہیں میرے گانے جو بھی میں کرتی ہوں ماشاءاللہ آپ لوگوں کی اتنی لائکنگ اتنی محبتیں دیکھ کے میں خود پریشان ہو جاتی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں اور چینل پہ جب ویوز دیکھتی ہوں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اپنی آرڈینس سے بندہ خود بھی بات چیت کرے انٹرویو تو چلتے رہتے ہیں اور لوگوں کے بھی میں انٹرویو کرتی ہوں کوئی یوٹیوب چینل والا مجھے کہے کہ جی آپ ہمارے انٹرویو کروا دیں تو میں نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا اور کچھ لوگوں کو شاید میرے پہ یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا انٹرویو نہیں کروانا چاہتی کچھ لوگ اس چیز کا کرتے ہیں لیکن آپ یقین کریں میں جب بھی فارغ ہوتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی مجھے کہے میں ان کے ابھی انٹرویو کروں تو خود تو میں اپنے لئے بناتی رہتی ہوں تو میں ہر موضوع پہ کوئی بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں کس موضوع پہ کوئی ویڈیو بناوں جو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے اور کوشش بھی کرتی ہوں اپنے سینئر اپنے جونئر آرٹسٹوں کو آپ کے سامنے لے کی آؤں بلکہ کچھ گھر کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں گھر کے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں مجھے ساری ذمہ داری میرے پہ ہے کہ مجھے اپنا گھر دیکھنا ہے بچوں کو دیکھنا ہے اپنا سارا سلسلہ دیکھتی ہوں پھر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ آپ کا کیا مزاج ہے کیا موڈ ہے کیا پسند کریں گے آپ کے لئے میں کیا بناوں میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو کوئی نا کو مجھے اچھا آرٹسٹ مل جائے اور میری کوشش ہوتی کہ میں زیادہ سے زیادہ پرانی آرٹسٹوں کا انٹرویو کروں کیونکہ ان کو آپ بھی جانتے ہیں تو آج کی نیو جرنیشن بھی یہ یوٹیوب کی وجہ سے جاننا شروع ہو گئی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے جتنے سینئر لوگ ہیں ان کا بھی میں انٹرویو کروں اور جونئر لوگوں کو ابھی میں کرتی رہتی ہوں تو ابھی میں نے ماشاءاللہ کافی سینئر لوگوں کے انٹرویو کیے اور میں بھی بہت خوش ہوتی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے میں بھی آرٹسٹ لور ہوں آرٹسٹوں سے بہت محبت کرتی ہوں پیار کرتی ہوں اور مجھے کبھی کسی نے انکار نہیں کیا میں جب بھی کسی کو کہتے ہوں میرا انٹرویو کر دے تو وہ کہتے ہیں موسٹ ویلکم تھوڑی ٹائمنگ کا ہو جاتا ہے کہ کسی وقت بندے کے بس ٹائم نکلتا نہیں بڑی مشکل سے نکلتا ہے لیکن مجھے وہ کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ضرور آپ کا انٹرویو کریں گے تو آج میرا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی وقت کوئی نہیں بھی ملتا میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بھی باتچیت کر سکتی ہوں کیونکہ آپ میری آڈینس ہیں مجھے پیار کرتے ہیں اور میرے لیے ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر میں آپ سے بھی تو باتچیت کر سکتی ہوں پچھلے دنوں میں کچھ ٹریجٹی ہوئی بڑے اچھے اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے آپ شکین کریں وہ بھی بڑا دوک کلتا حسین صاحب جیسے کہ عابد کشمیری صاحب اور بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں کہ آپ شکین کریں ایک دفعہ تو بندہ ہل جاتا ہے جانا تو سب نے کسی نے آگے کسی نے پیچھے لیکن ان جگہوں پہ بھی میں چلی جاتی ہوں سارا دیکھتی ہوں کسی کی تازیت ہے ادھر بھی چلی گئی کسی کا چلیس ہے ادھر بھی چلی گئی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جہاں بھی مجھے کوئی آرٹسٹ ملے یا کوئی ایوٹ ملے یا کیسا بھی محول ہو میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ہر چیز دکھاتی رہتی ہوں پچھلے دنوں میں میں نے فاطمہ کی ویڈیو بنائی اور وہ آپ لوگوں نے بہت لائک کی بہت پسند کی اور اس بچے کی بھی بہت ہوسلا افضائی ہوئی اور کیونکہ وہ تو آپ کو بتا ہے کیمرے کے سامنے نہیں آتی اس کا فرس ٹائم یہ چانس تھا تو میں نے اسے کہا چلو کوئی بات نہیں آپ ویڈیو بنائیں لیکن آپ لوگوں کی اتنی لائکنگ کی کی آپ لوگوں نے کہ میں انشاءاللہ اس کی ایک ویڈیو اور بناوں گے ایسی جو آپ کو بہت پسند آئے گی تو اسی طرح مہام رحمان کا میں نے پچھلے دنوں میں سید نور صاحب اور مہام رحمان صاحبہ کا ایک انٹرویو کیا وہ بھی آپ لوگوں نے بہت لائک کیا آپ میرے سارے پروگرام پسند کرتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور میں کوشش کرتے ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں تو آج میں فارق بیٹھی بھی تھی تو میں نے کہا چلیں کچھ ایسا بنائیں کہ آپ سے آج میں ڈیریکٹ باتیں کروں کیونکہ باتیں تو میں آپ لوگوں سے کرتی رہتی ہوں چاہے آرٹسٹوں کے تھرو کروں چاہے سنگروں کے تھرو کروں لیکن کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنی آرڈینس سے بات چیت کروں تو بڑا اچھا لگتا ہے اور آپ کے ویوز بتائیں گے مجھے کہ آپ کو میرا یہ انٹرویو کیسا لگا تو دوستو کبھی کبھی مجھے گانے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے میں ایسی باجہ لے کے گانا شروع کر دیتی لیکن مجھے شوق ہے کہ میں گاؤں تو ایسی دل چاہتا ہے کہ چلے میں کبھی گانا گاؤں جیسے وہ میری ہی فلم کا گانا ہے نوکرتے مالی کا پیار تنو کرنیا پیاروے ہائے پیار تنو کرنیا پیاروے دل وچ وصن آئے دل وچ وصن آئے تو دل داروے پیار تنو کرنیا پیاروے ہائے پیار تنو کرنیا پیاروے تو دوستو یہ بھی مجھے شوق ہے گانے کا کبھی کبھی میں اداس ہو جاتی ہوں تو پھر میں بہت زیادہ سوچتی ہوں کیا کروں پھر میں گانا شروع کر دیتی ہوں پھر کبھی دل چاہے تو کوئی ایسی ویڈیو بنا لی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے کبھی کبھی ہم تینوں بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں مہاں میں فاطمہ اور بس اچھا لگتا ہے مجھے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ کوش ہو آپ لوگ مجھے اچھے کومنٹس دیں اور لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں تو جیسے آپ کے اچھے اچھے کومنٹس میں پڑھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ مطلب ماشاءاللہ آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں آپ لوگ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں پھر دل چاہتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو اچھی لگی تو انشاءاللہ پھر کبھی نہ کبھی ایسے ہی میں آپ کے لئے ویڈیو بنا لیا کروں گی اور آپ تک میری ہر بات پہنچے گی تو آپ نے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اور فاطمہ ہم کے لئے بھی بہت دعائیں کرنی ہے اور جیسا جیسا مجھے موقع ملتا جائے گا میں آپ کے لئے ویڈیو بناتی جاؤں گی تو دوستو اب انشاءاللہ بڑا مزہ آنے والا ہے کیونکہ سردیاں آ جائیں گی بل کم ہو جائیں گی اور ٹینشن تھوڑی سی کم ہو جائے گی اس دفعہ تو اتنے بھی لائے ہیں بجلی کے اتنے بھی لائے ہیں کہ بندہ اپنے ہوشی اڑا بیٹھا ہے تو اب یہ سردیاں آئیں گی ماشاءاللہ اچھے اچھے انٹرویو بھی ہوں گے ہر بندہ ٹائم بھی دے دے گا کہ ٹھیک ہے ہمارا انٹرویو کر لیں تو انشاءاللہ کچھ آرٹسٹ ہمارے کراچی سے بھی آئے میں ہیں ان کے بھی انشاءاللہ انٹرویو جلدی کروں گی اور آپ تک پہنچیں گے تو اب یہ ہے کہ موسم اچھا ہو جائے تو دل بھی چاہتا ہے آپ انٹرویو کریں باتیں کریں تو گرمی اتنی تھی شدید گرمی اور اتنے ہی بھیل اور اتنے ہی ٹیکس اور سب طرف سے جب انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری بڑی ہمت ہے کہ اتنے ڈپریشن کے باوجود میں آپ لوگوں کے رابطے میں رہتی ہوں آپ کو ہر چیز سے آگاہ کرتی ہی رہتی ہوں تو زندگی میں دکھ سک تو آتے ہیں آپ کے سامنے میری لائف تو آپ کے سامنے کہ میں نے کتنے کتنے اتار چڑھا ہو دیکھے تو پھر بھی جی رہی ہوں یہ آپ کی محبتیں ہیں آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی تک صحیح رکھا ہے لیکن بعض دفعوں میں آپ لوگوں کو سلامت رکھے آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ کی دردانہ رحمان ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ خدا فیض